اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یبرغ مدخطہ القائلون ولا یحسین عماعہ لا دون ولا یعدي حقہ المجتہدون اللذی لایسا لصفتہی خد محدود ولا نعمت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاحہ برحمته صلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی بالقاسم محمد وعالیت پریبین الطاہرین المعصومین اللذینا قالوا اللہ انما یرید اللہ ریدہب انکم الرجس اہل البیت ویطحرکم تطہیرا رحمہ اللہ انکم الرجس اہل البیت ویطحرکم تطہیرا ولعنت اللہ علا عدائه مجمعین من يوم عداوته ملا قیام یوم ارتین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبحبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق علی صورات سورہ مغارق اعمالیم کی آئی کریمہ عظمت مولای کائنات اور عظمت بیان مولای کائنات سے متعلق مسلسل آپ کے ازہانِ عالیات کی طرف اپنے معروضات کو روانہ کر رہا تھا بات یہاں تک پہنچی کہ علی ابن عبی طالب کا وجود ایک ایسا آفاقی ایک ایسا جہانی اور ہمیشگی وجود ہے جس کے نتائج اور اثرات سینکروں سال گزرنے کے بعد آج بھی تازہ دکھائی دیتے ہیں نحجر بلاوہ کی عظمت پاکستان میں عدد سے نحجر بلاوہ اردو زبان میں کام بہت سے علماء نے کیا ہے دس برد سقیر کے علماء کی ایک فہرس میں پاس موجود ہے جنہوں نے نحجر بلاوہ پر کام اور اس کی خدمت کی ہے مدد جو کام قائد ملت جعفریہ اللہ ماہ مفتی جعفر حسین مارہوم آلاللہ مقام روکہ تھا وہ کچھ اپنی ہی نویت کا ہے ایسا رکھتا ہے کہ بعض کاموں پر اللہ کی تاریت کی مہر لگی ہوتے ہیں ہر کام کو وہ پذیرائی نہیں ملتی جو بعض کاموں کی پذیرائی کا اندازہ لگاینے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کتابیں تو بہت ہیں مگر نہ جانے شیخ عباس خمی رحمت اللہ علیہ نے کس دل سے مفاتی الجنان کو لکھا کہ آج ہر مسجد میں ہر مسلح پر قرآن کے ساتھ اور قرآن کے نیچے میں مفاتی الجنان رکھی ہوئی عزیزانِ گرامی کوئی کام بھی باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے اندر اپنی ذات کو ختم کر کے اللہ کی خوشنودی کو شامل حال نہ کیا جائے اس لیے کہ وہ واحد ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے وہ اللہ کی ذات جس کی جو عبدی بھی ہے جو عزدی بھی ہے شیخ عباس خمی رحمت اللہ علیہ کے والدِ گرامی ایک مسجد میں روزانہ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز کے بعد مسجد کے پیش نماز درسِ اخلاق دیا کرتے ہیں درسِ اخلاق دیتے ہیں مناظر العاخرہ خود شیخ عباس خمی کی کتاب سے بدتوں کے بعد شیخ عباس خمی کے والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو عالم ایسے ہوتے ہیں اور کتنی اچھی کتاب ہے جس سے وہ ہمیں درس دیتے ہیں اور اتنے اچھے پیغامات اس میں پائے جاتے ہیں تم بھی علم حاصل کر رہے ہو مگر عالم ایسا ہوتا ہے دیکھو کتنے اچھے پیغامات ہیں انتقال ہو گیا والد کا مگر کبھی بتایا نہیں کہ وہ میری اپنی کتاب ہے اس لیے کہ اگر والد کو بتا دیا تو نقص شامل ہو جائے گا اور جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ پھر کبھی مچتا نہیں ہے ان کاموں میں عزیز آن اگرامی ایک کام حضرداری ہے اصوم علی حدیث پیغمبر کے اندر احادیث پیغمبر میں ایک حدیث جو حدیث نبوی سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے میں ہی اس کا عجل دوں گا کیا نماز اللہ کے لیے نہیں پڑی جاتی ہے لیکن اللہ نے کہا روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اس کا عجل بھی میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا مراد یہ ہے کہ میں خود دوں گا کیا سبب ہے کہ روزہ کو اللہ نے اس اہمیت کے ساتھ دیکھا اس لیے کہ شاید یہ واحد عبادت ہے جو تنہائی میں بھی اللہ کے لیے رہتی ہے مجمع میں بھی اللہ کے لیے رہتی ہے اگر اکیلہ ہو جائے انسان اور پھر اس کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے اور پانی موجود ہو اور وہ اس کو استعمال نہ کر رہا ہو اس سے استفادہ نہ کر رہا ہو یہ کہہ کر کہ یوزے سے ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا پیلو کون دیکھ رہا ہے کہ نہیں اللہ کے لیے رکھا گیا چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو تو ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہو وہ کام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا ان کاموں میں عزیز آلی گرامی ایک آپ کا کام ہے جو عزداری کی صورت میں یقین جانیے دنیا مٹ جائے گی مگر یا حسین کی صدائے نہیں مٹیں گی آج کی مجلس میں کچھ مہمان بھی تشریف فرما ہونے والے ہیں لیکن جب وہ آ جائیں گے تو پھر میں ان کے سامنے ان سے متعلق بات کروں گا لیکن یہاں اپنے بیان کو مسلسل کرتے ہوئے ایک منزل اور دوں کہ یہ بیان جو سے سید رضی نے مرتب کیا اسے سید رضی نے تین حصوں میں تقسیم کی ہے پہلا حصہ اس کا ہے خطبات پر مشتمل یعنی نحج البلاغہ کا پہلا حصہ خطبات امیر مومنین جس کی تعداد ہے دو سو اکتالیس بعض لوگوں نے دو سو انتالیس بھی تعداد لکھی ہے اور بعض لوگوں نے خطبوں کی تعداد بتائی ہے دو سو اکتالیس تو یہ خطبے میں کمی اور زیادتی نہیں ہے بعض خطبات کو بعض رابیوں نے دو حصوں میں بانٹ کر کہا کہ یہ دو جگہ کے الہدہ خطاب ہیں بعض نے کہا نہیں یہ ایک جگہ کا مکمل خطاب تو جنہوں نے یہ کہا کہ یہ دو جگہ کے الہدہ دو خطاب ہیں تو انہوں نے اس کے نمبر بنا دی یہ زیادہ اور اس کے نمبریں زیادہ کر دی گئے اور جنہوں نے کہا نہیں یہ ایک ہی خطاب ہے یہ دو حصوں میں تقسیم نہیں ہے تو اس کی تعداد اور اس کی گنتی بھی اسی کے حساب سے معین کر دی گئے لہذا پھر کیا تعداد بنی تعداد بنی دو سو اکتالیس یا دو سو انتالیس مشہور بحرال دو سو اکتالیس جو آپ کے گھر میں بھی اور ہمارے گھر میں بھی کتاب ہے خاص طور پر مفتی جعفر حسین اللہ مقامہو کی کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح و تفسیر میں انتہائی محترم سننے والوں سے خاص طور پر سامعین اکرام سے ناظرین اکرام سے گزارش کروں گا کہ قرآن محجور و مظلوم و مطروق ہے خود نبی شکایت کریں گے قیامت میں یا اللہ میری قوم نے قرآن کو محجور کر دیا چھوڑ دیا یہ زندگیوں کو منظم بنانے کی کتاب تھی انہوں نے قرآن کو صرف مقدس کتاب رہنے دیا صرف قسم کھانے کے لیے اسے مویع محدود کر دیا صرف سفر پر جاتے ہوئے سر اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے اور اپنے سر پر رکھنے کے لیے اسے محدود کر دیا صرف قبروں پر پڑھنے کے لیے اسے محدود کر دیا یا اللہ یہ زندگی کا دستور تھا جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے میری قوم نے اسے ترک کر دیا عزیزان اکرامی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے قرآن شکایت کرے گا خود نبی شکایت کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ نحج البلاغہ بھی شکایت کریں لہذا نحج البلاغہ کو کسرت سے کوئی بھی مومن اور مسلم سنی شیعہ نہیں ہونا چاہیے جو یہ کہہ دے اپنی زبان پر کہ میرے گھر میں نحج البلاغہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں قرآن ہے تو قرآن کی تفسیر بھی ہونی چاہیے جسے نحج البلاغہ کہا جاتا ہے قرآن مکمل تفسیر چاہتا ہے ایک سروات بھیجے محمد ہو آل محمد قرآن مجید مکمل تفسیر چاہتا ہے اور اس کی ایک جامعہ اور عملی تفسیر تفسیر علمی ہوتی ہے تفسیر عملی ہوتی ہے نحج البلاغہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے کر کے دکھایا ہے علی نے صرف علمی دنیا تک محدود نہیں رہا قرآن کا پیغام کہ کوئی ہو جو دنیا میں مسائل قائم کرے کہ اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے اور پھر جب عمل کر کے دکھاتے ہیں تو حیدر کررار کا عمل سامنے آتا ہے اور یہ نحج البلاغہ پہلا حصہ اس کا جو مشتمل ہے مولا کے خطبات پر دو سو اکتالیس خطبات ہیں دوسرا حصہ اس کا ہے عزیزانِ گرامی اناسی حضرت کے خطوط خط لکھے ہیں مولا علی ہیں سیمنٹ نائے اناسی خطوط ہے مولا کے جو نحج البلاغہ میں موجود ہیں اور چار سو اسی کلمات قسار ہیں چھوٹے فقرے مختصر جملے اُوتیتو جوامِ الْقَلِمْ نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے موجودوں میں ایک موجودہ یہ عطا کیا ہے میں مختصر بات کرتا ہوں اور معرفت کا سمندر عطا کر دیتا ہوں میں ایک جملے میں معرفت کا سمندر دے دیتا ہوں یہ نبی اپنے بارے میں ارشاد فرمارے اور نبی فرمارے کہ انا وعلی من نور الواحد میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں اچھا جو ٹکڑا ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا اس لیے کہ جو حصہ بن جائے وہ محتاج ہوا کرتا ہے لہذا کبھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ مولا علی کے بارے میں علوہویت کا کوئی خیال کر رہا ہے خود نبی نے پہلے بار حلے پر بتا دیا میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں میرا کو دل کہتا ہے کہ اگر اسے سادہ زبان میں اپنے بچوں کے لیے کہوں تو علی اور نبی کو ایسے سمجھیں جیسے سکے کے دو رخ ایک جانب مالیت لکھی ہوتی ہے ایک جانب حیثیت لکھی ہوتی ہے نبی 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 در حقیقت اسلام کی حیثیت کا نام ہے اور علی اسلام کی مالیت کا نام ہے اور عزیزانِ گرامی یہ دونوں در حقیقت اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے دین کو پہنچانے والی ہستی ہیں تو نرجل بلالہ کا تیسرا حصہ ہے کلماتِ قصار مقتصر فقریں چھوٹی چھوٹی جملے الحصودو البقیلو ابداً ظلیل والحصودو ابداً علیل دیکھئے فیدھن دیکھئے بقیل ہمیشہ ظلیل رہتا ہے میرے مولا فرما رہے ہیں بقیل ہمیشہ ظلیل رہتا ہے والحصودو ابداً علیل اور حسد کرنے مولا ہمیشہ بیمار رہتا ہے کتنا فقر آئے ہیں کتنا چھوٹا سا فقر آئے ہیں فرماتے ہیں عالم زندہ ہے چاہے زمین میں اسے دفنا دیا جائے جاہل مرتا ہے چاہے چلتا پھرتا دکھائے دیرہا ہو عظمتِ مولا پہ دروت پڑھیں باوازم رہتا ہے اور مولا کے ان تینوں مولا کے اس کلام کی تین تقسیموں کو جو سید رزی نے تقسیم کی ہیں ان تینوں تقسیمات کے اندر ہر ایک تقسیم پر جب آپ جائیں مولا کے خطوط ہوں مولا کے خطوط ہوں مولا کے خطوط ہوں یا مولا کی تلماتِ قصار ہوں ایک دنیا معرفت کی ایک دنیا علم کی پوشیدہ ہے اور جب سید رزی کے اس کلام کی تفسیر و تشریح کرنے کے لیے اور ترجمہ کرنے کے لیے کیا شیر نہیں ہے مفتی جعفر حسین اللہ مقامہو کی تحریر کے اندر کہ مفتی صاحب کے اس ترجمے کو بھی انہیں کیے ہوئے میں میں سمجھتا ہوں پچاس سال سے زیادہ ہو گئے لیکن ساٹھ سال ہو گئے جی ساٹھ سال پرانا ترجمہ لیکن جب آج آپ پڑھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ زبان کی فساحت و بلاغت دیکھئے یہ جب اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ مفتی مرہوم کے دل میں حب علی ناؤم کہ جس جس حب علی کے ساتھ سید رضی نے مرتب کیا اسی محبت علی کے ساتھ مفتی جعفر نے ترجمہ کیا اور ان کے بعد اللہ محبت علی نقی نقی نقن علی اللہ مقامہو نے اس میں مقدمہ لکھا ہے اور ان کے بعد جو آج نیا کام ہے وہ علامہ زیشان حدر جوادی علی اللہ مقامہو کا ہے اگرچہ علامہ کو رہلت کیے میں بھی کئی سال گزر گئے لیکن جدید ترین کام اگر نحج البلاغہ کے حوالے سے کہا جائے تو علامہ زیشان حدر جوادی مرہوم علی اللہ مقامہو کا گلام اور ان کی کیوشش ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں گزر جاؤں کہ جب بھی کوئی نحج البلاغہ پڑھے نحج البلاغہ پڑھنے کا طریقہ ہے نحج البلاغہ ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا نحج البلاغہ پڑھنے کا ایک سلیقہ ہونا چلیے اور اگر کسی نے اس سلیقے کے بغیر نحج البلاغہ کو پڑھا تو شاید استفادہ نہ کر پائے لہذا یہ جملہ بھی لیتے جائیں میرے محترم سننے والے کہ جب نحج البلاغہ کو پڑھیں تو اول سے آخر نہ پڑھا جائے بلکہ آخر سے اول پڑھا جائے یعنی کلمات قسار سے نحج البلاغہ کا مطالعہ شروع کیا جائے مولا کے خطبات سے نحج البلاغہ کو نہ پڑھا جائے جس طرح قرآن مجید پڑھنے والے کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے تیسمہ سپارہ پڑھو تاکہ تمہیں اللہ کے کلام سے عشرائی ہونے لگے پھر سورہ بقرہ تمہیں اچھا لگے گا اسی طرح اگر کلمات قسار کو پہلے پڑھ لیا جائے گا پھر علی کا پہلا خطبہ جو کے بارے میں ہے آسمانوں کی خلقت کے بارے میں ہے فرشتوں کی تخصیم کے بارے میں ہے علی بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ دنیا کیسے بڑھائی ہے مکمل فلسفیانہ گفتگو مکمل فلسفیانہ گفتگو لہذا اسے عقب سے جنوں کی طرف آخر سے اول کی طرف پڑھا ہے تاکہ پڑھنے والے کو استفادہ ہو اس کے پڑھنے سے مفتی جعفر حسین مرومہ اللہ مقامہو اس کے مقدمے کے اندر لکھتے ہیں کہ جدید دور آجانے کے بعد سال ہائے سال سے نحج البلاغہ وہ علمی سرمایہ ہے جو ہر دانشور کے ہاتھ میں دکھائی دیتا ہے فرماتے ہیں یہ صرف علمی سرمایہ نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی اقدار کا ایک صحیفہ ہے مفتی جعفر حسین کے جملے ہیں مفتی مروم فرماتے ہیں یہ ایک اسلامی اقدار کا صحیفہ ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کو لکھنے کے لکھنے والا اور ہم نے ترجمہ کرنے کے بعد اور اس کی تشریع کرنے والوں نے ایک ہی نتیجہ دیا ہے یہ بشر کے کلام سے اونچا کلام اور اللہ کے کلام سے نیچے رہے والا کلام ہے یہ ایک ایسا کلام ہے جو قرآن کے بعد ہے اور دنیا کا کوئی کلام بھی لے آئے تو اس سے اونچا دکھائی دیتا ہے اس لیے کہ حدیب نبی طالب لوح محفوظ کا متعلیہ کرنے والی ذات ہے عزیزان اگرامی میں آج کی مجلس میں مولا کے وجود کے آگے علمی احتراغ کرنے والی شخصیات کا تذکر کرنا چاہتا ہوں دیکھئے مجبور ہوئی دنیا کچھ لوگ دل سے کچھ لوگ مجبوراً علی کی عظمت کا اخرار کرنے پر آمادہ ہوئے کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے میرے مولا کو عذیتیں پہنچائیں لہذا وہ اس طبقے سے ہیں جو مجبوراً بول رہے تھے کہ الفضل و ما شہدت بحل عادا فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی دشمن تعریف کرنے تو وہ سچی فضیلت ہے یہ میرے مولا کے دشمنوں میں سے ایک دشمن کا جملہ ہے کل کہت چکا جب اس سے کہا گیا کہ تم نے تو علی کو اتنی تکلیف پہنچائی کہہ لگی وہ تکلیف حکومت حاصل کرنے کے لیے پہنچائی تھی علی کے بچوں کو بھی پہنچائیں گے ہمیں حکومت چاہیے لیکن بات جب عظمت کی آئے گی میرے ساتھ ہیں نا قدرات جب بات عظمت کی آئے گی جب بات رفعت کی آئے گی تو وہی دشمن علی یہ کہتا ہوا یہ دکھائی دیتا ہے کہ علی سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں تھا علی سے بڑھ کر کوئی شریف نہیں تھا علی سے بڑھ کر کوئی افسہ العرب نہیں تھا علی سے بڑھ کر کوئی ابلغ العرب نہیں تھا یہ امیر شام کا جملہ ہے کہ میں نے علی سے بڑا کوئی خطیب نہیں دیکھا جبکہ ساری زندگی مولا علی کو عذیتیں پہنچائیں یہ وہ طبقہ ہے کہ جو علی بن ابی طالب کو تکلیف دینے والے لوگ لیکن کچھ لوگ کہ جو عمیر مومنین کی عظمت کا اخرار نہ کریں تو ضمیر مناہمت کرے گا تو وہ جو چاہوں گا لہذا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں تو وہ جو ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے خود پیغمبر اکرم سے یہ حدیث سنی اور جتنے بھی حدیث آج یا جتنے بھی حوالے کوشش یہ ہوتی ہے کہ متفقہ بات ہو اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور شہر سے آیا ہنگوا مہمان ہے کہ چلا جاؤں گا تو کوئی حوالہ دینے والا نہیں مل گا نہیں بہت آسان رابطہ ہے چارہے پر بیٹھا ہوں میں لہذا بہت آسانی سے رسائی ہو سکتی ہے اور کسی بھی بھائی کو اگر کسی بھی میرے بات کا کوئی حوالہ چاہیے ہو اور بات ہے سبقت لسانی ہو جائے گی تو میں خود کہوں گا کہ مجھ سے سبقت لسانی ہوئی ہے لیکن بعد جب سوچ کے کر رہا ہوں تو حوالے کے ساتھ کر رہا ہوں فرماتے ہیں حضرت ابو واکر کہ میں نے خود پیغمبر سے سنا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا مسئل غالیین کا منزلتی من ربی سوچئے گا ذرا اس جملے پر علی کی مثال مجھ سے ایسی ہے جیسی میری نسبت اللہ کے ساتھ ہے علی بن ابو طالب اور میرے درمیان یہ رشتہ ہے کبھی حضرت عمر فرماتے ہیں جب مولا علی کی عظمت کا اقرار کرنا اور اظہار عظمت علی بیان کر رہے ہوتے ہیں اظہار عظمت علی کر رہے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں مسلے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں چوڑ کر اللہم لا بقانی بعض جگہ یہ جملہ لکھا ہے لا بقانی اللہ اے اللہ مجھے زندہ مت رکھیو لے معدلتن کسی ایسے مسئلے کے لیے لیسا لہا ابو الحسن جسے حل کرنے کے لیے ابو علی بن ابو طالب نہ ہو جسے حل کرنے کے لیے علی بن ابو طالب نہ ہو ایسے مسئلے کے لیے مجھے زندہ مت رکھیو اور عزیز آنے گرامی میں نہیں کہہ رہا ابن ابو الحدیث موتد علی شارح نحج البلاگہ کہتے ہیں کہ علی بن ابو طالب کے سامنے جتنے بھی اصحابِ پیغمبر تھے جب آتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی شاگد اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہو اور حتی یہ تمام بڑی شخصیات بھی علی بن ابو طالب کے سامنے اپنی آجازی کا اظہار کرتے تھے جب کسی نے کہا حضرت عمر سے کہ کیا علی اور آپ کی فضیلت برابر ہے کہا خبردار سوچنا بھی نہیں خبردار سوچنا بھی نہیں اجازت النساء یہ بھی جملہ حضرت کا ہے یہ جملہ بھی حضرت کا ہے اجازت النساء انتلیدنہ انتلیدنہ مسلہ علی بن ابو طالب دنیا میں کوئی عورت پیدا نہیں ہوئی جو علی جیسا بچہ جن کے دکھا ہے اللہ تعالیٰ ابنِ مردوئے مولا کے غلاموں میں سے غلام ایک غلام کا نام تو آپ نے حضرت عمر کا نام سنا ہے مولا کے غلاموں میں ایک بڑی تعداد ہے جو اعزازی غلام کہلاتے تھے کہتے تھے مولا صرف آپ یہ بول دیجئے میرا غلام ہے ایک بڑی تعداد تاریخ میں لکھی ہے ان لوگوں کی ہے جو مولا کے خریدے ہوئے غلام نہیں تھے بلکہ کہتے تھے آپ کہہ دیجئے یہ غلام ہے بس میرے لئے کافی ہے ان میں سے ایک غلام ہے ابنِ مردوئے غلامِ مولا علی وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب میرے مولا یہودی کے باغ میں حل چلا رہے تھے توجہ چاہوں گا یہ بہت سنا میرے محترم سننے والوں نے یہودی کے باغ میں حل چلانے کا مسئلہ یا کسی مسلمان کا باغ نہیں تھا خود مولا صاحبِ باغ تھے مولا کے آٹھ باغوں کا تذکرہ ہے جو مولا نے آباد کیے اور انہیں بہانے بہانے پر ذرا ذرا سے انعامات کے پر بخشتے چاہے کسی نے جوتیاں سیدھی کر دی تو مولا نے کہا یہ تیرے نام ہو گیا کسی نے حق بات کر دی تو مولا نے کہا یہ تیرے نام ہو گیا مولا نے اہلِ مدینہ کے نام بہت سارے باغوں کو تقسیم کیا کتنے ہی کوئے تھے جو میرے مولا نے لگائے تو کیا یہ یہودی کے باغ والی روایت مستند ہے کہاں فلسفہِ معیشت کو بھی اگر سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو مجلس ایزہ میں تاجروں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے جو تجارت پیشہ لوگ ہیں ذرا محسوس کریں علی بن عبی طالب نے ایک فلسفہ دیا ہے مسلمان کا مال مسلمان کے پاس رہے تو کونسا کارنامہ کارنامہ تو یہ ہے کہ غیر کا مال مسلمان کے پاس آ جائے سلوات بھیجے محمد و عالم ابن مردوائے کہتے ہیں کہ میں مولا کے ساتھ مصروفِ کشت و کاش تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو وقر اور حضرت عمر آ گئے اور انہوں نے آنے کے بعد قریب پہنچ کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین میں حوالے کا تذکرہ صرف جملے میں دہرا دیتا ہوں کسی کو چاہیے ہو تو میں دے دوں گا السلام علیکہ یا امیر المومنین سلام ہو اے امیر المومنین آپ کے اوپر تو وہاں کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا ان آنے والی شخصیات سے کہ آپ امیر المومنین ہیں یا یہ امیر المومنین ہیں فگر الفرنم فرمانے لگے خبردار کبھی ہمیں امیر المومنین کہہ کر مت بکارنا اس لیے کہ یہ صرف ہم نے علی کو آج سلام نہیں کیا ہے پیغمبر نے جب تک تمام صحابہ سے علی کو امیر المومنین کہلوا نہیں دیا پیغمبر کی رہلت نہیں ہوئی فرمایا جب فرمایا کہ جب بھی تم علی کے سامنے جاؤ اور علی کو سلام کرو تو اسی عنوان سے سلام کیا کرو السلام علیکہ یا امیر المومنین سلام علی امیر المومنین آپ کے اوپر کہ یہ وہ ذات ہے جو پیغمبر کے زمانے میں بھی امیر المومنین کہلاتی تھی اور اب تو بدر جو علی ہمارے امیر ہیں عزیزان اکرامی لہذا ذرا محسوس کیجئے کہ نہج البلاغہ کی اس عظمت کہ جہاں مولا کے مقام کا اقرار تمام در طبقات نے کیا میں نہیں جانا چاہتا اس بات کی طرف کہ کسی کو برابر کیا جائے کسی کو کم کیا جائے کسی کو زیادہ کیا جائے ضرورت نہیں ہے فائدہ نہیں ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں نہ سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم کر سکتے ہیں نہ سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم کر سکتے ہیں جو کام کر نہیں سکتے اس کو چھڑنے کی ضرورت کیا ہے لہٰذا وہ رستہ نکالا جائے جس میں کسی اور کو بھی جینے کا حق ہو اور ہمیں بھی جینے کا حق ہو اور وہ رستہ علی کا رستہ ہے وہ رستہ نظامِ عدلِ علی ابن ابی طالب ہے وہ طریقہ وہ طریقہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کر دیا ہوا طریقہ ہے لہٰذا ذرا محسوس کیجئے گا کہ یہاں مولا علی کے اس کلام نحج البلاوہ کے اوپر کچھ لوگوں نے شبہات ڈالے ہیں میں بہرال اس موضوع پر کے کون کون کہاں کہاں شبہہ ڈال رہا ہے اس میں آپ کا وقت صرف نہیں کرنا چاہتا فلا پہلا ہے جس نے پہلی دفعہ شبہہ ڈالا فلا دوسرا ہے فلا تیس مجھے اس سے غرض نہیں ہے مجھے اس سے غرض ہے کہ شبہہ ڈالنے والے جو بھی رہے ہو وہ درحقیقت علی بن عبی طالب کو ایک علی کے کلام کو توجہ میں ساتھ ہے علی کے کلام کو ایک تعصب کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اگر یہی کلام مل جائے سید رضی کے علاوہ کسی اور سے تو شاید اعتراض نہ ہوتا کیونکہ لکھنے والا سید رضی ہے پیش کرنے والا سید رضی ہے اور سید رضی کیونکہ ایک مکتب کا ایک نمائندہ علم ہے تو تعصب کی نگاہ سے اسے دیکھا گیا وہ جو شبہ ڈالا گیا اس شبہ کو خاص طور پر بیان کرنے کے بجائے میں ایک تمہیز لیتا ہوں وہ حدیث دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں اور حدیث یہ ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی ایبتو غیب اللہ ذرا اس حدیث پر قول فرمائے علی بن عبی طالب اللہ کے غیب کا صندوق ہے آئیب کہتے ہیں آئین یہ بے آئیب ہمارے آئیب کسی اور مہنے بھی استعمال ہوتا ہے یہاں حدیث کا لغز ہے حدیث میں آئیب کا مطلب ہے صندوق کبھی خود فرمایا سرکار نے علی ان آئیب علمی یا آئیبتو علمی علی میرے علم کا صندوق ہے اچھا صندوق میں تو کوئی قیمتی چیز اچھی آتی ہے دیکھیں بغیر بغیر وجہ شباہ کے کوئی شباہت استعمال نہیں ہوتی کوئی مقصر ضرور ہے جب یہ کہا جا رہا ہے توجہ میں چاہوں گا جب یہ کہا جا رہا ہے کہ علی بن میرے طرف توجہ رکھیں گے جب یہ کہا جا رہا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا لہذا آپ توجہ میرے ساتھ رکھیں میں ایک شباہ کی طرف آپ کی توجہات کو مبزول کرانا چاہتا ہوں دیکھئے مولا فرما رہے ہیں رسول اللہ فرما رہے ہیں سرکار فرما رہے ہیں پہلے تو یہ سب پر واضح اور روشن ہے کہ جب بھی ہم مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد ہرگز پیغمبر کے برابر لانا نہیں ہوتا وہ شیعہ ہی نہیں ہو سکتا جو علی کو پیغمبر کے برابر بولتا ہو وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جو نبی اور علی کو برابر کہتا ہو اس لیے کہ خود مولا علی نے فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام ہوں اور جب کسی نے میرے مولا علی سے سوال پر سوال سوال پر سوال کیے اور جب دسیوں سوال کر لیے اور ہر سوال کا جواب لا جواب پایا تو اس نے کہہ دیا یا علی آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے تو مولا علی نے فرمایا تھا ہادا لعاب النبی میرا علم لعاب پیغمبر ہے کبھی میرے علم کو پیغمبر کے علم کے برابر نہیں کہنا فرماتے ہیں نبی نے مجھے زبان چسائی تو میں علم بنا فرماتے ہیں پیغمبر نے مجھے اللہ منی رسول اللہ الف باب مجھے رسول نے ہزار باب علم اتا کیے بڑے بڑے دانشور بیٹھیں نا اور میری آواز کو سن بھی رہیں اور نہ جانے کتنے سالوں تک یہ جملہ سنا جائے گا زبا تہہ تو کریں دنیا میں کتنے علوم ہیں آج تک ایک ہزار علوم کی اگر فیرست بن گئی ہے تو مجھے لاکر دکھائی جائے مگر آئے چودہ سو سال پہلے علی نے بتا دیا کہ ایک ہزار علوم تو نبی کے پاس تھے جو مجھے ملے کوئی دنیا برابر ہی کر سکے گی علی بن نبی طالب کے علم کی فرمانے لگے نبی نے مجھے اللہ منی رسول اللہ الف باب مجھے نبی نے ہزار باب علم ہزار موضوعات علمی موضوعات فیزکس کیمسٹری علم بیان معنی فساہات عدب منطق فلسفہ یہ گنیئے یہ ہزار کہ جتنے بھی علوم آپ کے ذہنے آسکتے ہیں ان کی گنتی لگائیے نبی فرمانے مولا فرمانے مجھے نبی اکرم نے ہزار باب علم اتا فرمائے پھر فرماتے ہیں یفتہو من کل باب الف باب مجھے نبی نے ہزار باب علم اتا کیے اور ہر باب سے میں نے ہزار باب کھولے ذرا ہزار سے ہزار کو ضرب دے کر دیکھئے کہ کتنی تعداد بن جاتی ہے میرا ذہن نہیں جاتا کہ کتنے ہزاروں علم ہے جو علی کے سینے میں پوشیدہ سلوات بھیدے محمد و آل محمد فرماتے ہیں ہزار باب علم مجھے اتا کیے اور میں نے ہر باب علم سے ہزار باب کھولے فرماتے ہیں کہ میں شہر علم کا دروازہ ہوں پھر فرمایا سرکار نیم کے میں نے علی میرے علم کا صندوق عیبت علم علی میرے علم کا صندوق علی کبھی فرمایا کہ عیبت غیب اللہ علی علی اللہ کے غیب کا صندوق ہے میرے مولان نحج البلاغم میرے ساتھ ہیں نا آپ لوگ میرے مولان نحج البلاغم عزیز آنے گرامی ایک زلہ ارشاعت فرمایا فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے رستوں سے آسمان کے رستے زمین کے رستوں سے زیادہ جانتا ہوں سلونی سلونی قبلان تفقدونی پوچھو 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 علی سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤ اس کا ایک ترجمہ تو یہی کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ علی کی رہلت ہو جائے لیکن اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تم گھوم ہو جاؤ مجھے ہے مجھ سے پوچھ لو علی کہیں جانے والا نہیں ہے علی موجود رہے گا مجھے ایک 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 مرحلہ علم علی ابن ابی طالب کری اور کبھی میرے مولان نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو میں ایک سلوات بھیجے محمد والے بھائی آج کی مجلس میں آج کی مجلس میں جو موجودہ حکومت کے رمائن دے تشریف فرما ہے اور اس صوبے کے اندرونی معاملات بھی داخلی وزیر ملحوظ کرتے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں جناب منظور حسین وسان صاحب یہ کوٹ ڈی جی سے جیتے ہیں میرے مہمان ہیں اور میری ملت کے مہمان ہیں عزداروں کے ساتھ یہ امام حسین کا ذکر منانے کے لیے آئے ہیں ایک بہت پرانے سیاستدان ہے اور سندھ کے سیاستدان منظور حسین وسان کو نہ پہچانتے ہو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تشریف لائے ہیں مجھ سے خود انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں مجلس میں آؤں گا اور حکومتی نمائندے بھی ہیں اور میں نے ایک جملہ کہا کہ کوٹ ڈی جی خیر پور ڈسٹک کا ایک علاقہ ہے وہاں سے مدتوں سے ان کی حمایت کی جاتی ہے تو میں تھوڑی دل کے لیے کوٹ ڈی جی جانا چاہتا ہوں اور وہ اس لیے کہ کوٹ ڈی جی کی گلی گلی سے اور گھر گھر سے یا حسین کی آوازیں آ رہی ہیں اور انہیں بھی وہاں اپنے مہمان کو جناب منظور حسین وسان صاحب کو لے جانا چاہتا ہوں اور انہیں معلوم ہیں یہ مجالس میں شرکت فرماتے ہیں اور یہ خوبی ہے موجودہ حکومت کے بہت سارے افراد کی کہ ان کے ناموں کے ساتھ بھی اہلِ بیت کے نام جڑے ہوئے ہیں اور ان کے طریقوں میں بھی مولائیت کا پہلو غالب رہتا ہے لیکن جب کوئی اہلِ بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو تو اپنائیت کی وجہ سے اس سے گلا بھی کیا جاتا ہے اس سے شکوا بھی کیا جاتا ہے اس سے بلکہ لڑا جاتا ہے اور میرا حق ہے کہ میں لڑوں ہی سے اس لیے کہ وہ ڈی جی کے زیادہ تر ووٹ انہیں دیے جاتے ہیں اور انشاءاللہ اندہ بھی ملتے رہیں گے لیکن سنا ہے کہ گورنر صاحب سے کوئی ملاقات میں ڈیلنگ ہوئی ہے انشاءاللہ ان کی توجہ اس پر ہوگی یہ فضا نہیں بنانے دیں منظور حسین وسان صاحب اس صوبے کے اندر اور عبد الرحمن ملک صاحب تک اگر میری آواز پہنچے تو اس ملک کے اندر یہ فضا نہیں بنانے دیں کہ جس کی لاتھی اس کی بحث اس سیاست کو ختم کر رہی ہے ہم نہیں چاہتے ہماری لاتھی آج کل بڑی ہے ہماری لاتھی آج کل بڑی ہے امام حسین کے چہنوں نے آٹھ حبیوال اول تک بڑی موٹی لاتھی ہے ہمارے پاس لیکن ہم یہ سیاست ہی نہیں چاہتے پاکستان کے اندر کہ جس کی لاتھی اس کی بحث جس نے زور بکھایا بس اسی کا چلے گا یہ سب کا ہے یہ سنیوں نے بھی بنائے ہیں پاکستان چھئیوں نے بھی بنائے ہیں میں نہیں چاہتا کہ آج کی مجلس میں ان شیعہ شخصیات کی فیرس پر پڑھ کر سناوں کہ جنہوں نے پاکستان کو بنایا پاکستان کو بچایا اور یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام حسین کے عزدات صرف شیعہ نہیں ہیں سنی بھی ہیں ہندو بھی ہیں عیسائی بھی ہیں امام حسین کا تو رشتہ ہی کچھ اور ہے ہر پیدار دماغ حسین بولتا ہے ہر زندہ ضمیر یا حسین پکارتا ہے بس شاید میرا پیغام جناب منظور حسین بسان تک پہنچ گیا کہ ایسا نہیں ہو کہ آشورہ کے بعد دیکھئے جنہوں نے آپ نے خود فرمایا بارہ سال سے بغیر اجازت سے ریلی کرنے والی میں تو پہلی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں دوسری مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں شاید پانچوی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں ہر ایک کو حق ہے اس ملک میں آزادی کے ساتھ اپنے دن منائے سب سے پہلا جمہوری رہنما اگر کوئی تھا تو علی تھا ہم سے زیادہ جمہوریت پسند کوئی اور نہیں ہوگا لہٰذا سب کو جینے کا حق ہے مجھے بھی سانس لینے کا حق ہے انہیں بھی سانس لینے کا حق ہے مگر جہاں پاکستان میں کوئی سنی شیعہ مسئلہ بھی نہیں ہے یقین جانیے نہیں ہے مسئلہ سارے سنی شیعوں کے ساتھ اور سارے شیعہ سنیوں کے ساتھ ہم دردیں یہ مقصود ذہنیت رکھنے والے لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس شہر کے فضاء کو خراب کرنا چاہتا ہے اس صوبے کی فضاء کو خراب کرنا چاہتا ہے اس ملک کی فضاء کو خراب کرنا چاہتا ہے کہنے یہ قائدِ آزم کو کافرِ آزم بولتے تھے اور آج یہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کر رہے ہیں اور غیر مستحکم بنا رہے ہیں عزیزانِ گرامی لہٰذا میں پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے جو تشریف فرما ہے اور بڑی شخصیت ہے نمائندہ ہے ان کے ہاتھ میں ہے بہت کچھ اور بھیگ بھی نہیں مانگ رہا میں ان سے اس لیے کہ میرا شہری حق ہے میرا قانونی حق ہے میرا آئینی حق ہے کہ میں حسین کی آواز روٹ پر لکھ رہا ہوں اس لیے کہ راجعہ صاحب محمود آباد نے قائدِ آزم سے خط لکھوایا تھا اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ خط بھی مدینے کو تیار ہو پوچھا تھا قائدِ آزم سے راجعہ صاحب محمود آباد نے کہ بتائیے اس ملک میں یا حسین کہنے والوں کا کیا بنے گا تو قائدِ آزم لکھ کے دیا تھا کہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنے رسومات کو منائیں گے ہمارا شہری حق ہے ہمارا قانونی حق ہے ہمارا شرعی حق ہے اور انشاءاللہ ان کی جانب سے کوششیں ہیں اور یہ اپنی کوششوں کو اور بہتر کریں گے انشاءاللہ عزیزانِ گرامی لہٰذا مخصوص سوچ رکھنے والے لوگوں پر آپ کی نگاہیں ہیں اور انشاءاللہ وہ نگاہیں رہیں گی اور امامِ حسین کا ذکر تو جنابِ زہرہ کا وعدہ ہے بی بی کا وعدہ ہے یہ ذکر رہے گا اور یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہو رہا ہے پہلی محرم چاند رات چاند رات کو دس لاکھ آدمی تھے کربلا میں صرف پرچم کی تبدیلی کی رسل تھی صرف پرچم اتار کر سیاہ پرچم امام کے گمبت پہ لگایا جا رہا تھا دس لاکھ کی تعداد صرف اس منظر کو دیکھنے کیلئے آئی تھی پوری دنیا سے پچھلے سال آشورہ کے دن نوے لاکھ لوگ کربلا میں تھے تیس لاکھ سے زیادہ حج کا اجتماع نہیں ہوتا دو ہی نام ہے جس پہ مجمع جمع ہوتا ہے ایک اللہ کا نام ہے ایک حسین کا نام دو ہی نام ہے دو ہی نام ہے جن میں اتنی دم اور طاقت پائی جاتی ہے اللہ کے نام پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور حسین بھی جب اپنے نام پہ لوگوں کو جمع کر لیتا ہے تو وہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ میں اپنے لیے جمع نہیں کر رہا میں تو وہ سجدہ دکھانا چاہتا ہوں میں وہ سجدہ دکھانا چاہتا ہوں میں وہ اللہ کی عبادت کا صلیقہ دینا چاہتا ہوں میں لوگوں کو انسان بنانا چاہتا ہوں میں قربانی کا جذبہ دینا چاہتا ہوں اور حسین ابن علی علیہ السلام نے جو قربانی کا جذبہ دے کر ہمارے جذبوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا اس کی یاد ہی تو کربلا کی یاد کہتے ہیں یعزداری وہی تو ہے ہر ایک کا حق ہے اور ہم اپنا قانونی حق استعمال کر رہے ہیں اور عزیزان اگرانی جو لوگ مخصوص سوچ کے لوگ ہیں اور جو پہلی محرم کے مجرم ہیں عزیزو وہ مجرم ہیں تیسرا جوان بھی شہید ہو گیا تیسرا جوان بھی شہید ہو گیا دو جنازے تو ہمیں اٹھا لیے شہید کی جموت ہے شہید کی جموت ہے شہدہ 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 تو کچھے ہیں انشاءاللہ میرے مہمان محترم وزیر داخلہ سن اپنے فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں اور بہتر انداز سے کریں گے اللہ ہر ایک کو فرض شناس ذمہ داری قبول کرنے اور اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے ہیں آج سات محرم ہے برے صغیر پاکستان اور ہندوستان اور اردو زبان اور سندھی زبان اور پنجابی زبان اور پشتو زبان اور بلتی زبان یعنی اس علاقے کے رہنے والوں کے ہاں دستور ہے گجراتی زبان اور نہ جانے کن کن زبانوں کے سو بولنے والے یہاں تشریف فرمائے ہیں ہمارے ہاں دستور ہے اس خطے کے اندر کہ ہم سات محرم کو ایک یتیم کا تصریح کرتا ہوں اور وہ یتیم امام حسن کا یتیم ہے امام حسین کے بھتیجے ہیں حضرت قاسم ابن حسن بعض علاقوں میں تو حضرت قاسم کا سہرہ نکلتا ہے سیج نکلتی ہے سائی بعض علاقوں کے اندر حضرت قاسم کی وہ کھٹولہ نکلتا ہے جس پہ دلہن کو بٹھا کے لائے جاتا ہے آج کا دن سات محرم کا دن حتی خود کربلا کے اندر جو مخیم ہے جہاں خیام لگتے تھے امام حسین کے خیام لگے تھے وہاں یہ خیمہ بنا ہوا ہے اور اسے خیمہ عروسی کہا جاتا ہے شادی والا خیمہ پوری دنیا عرب کی عورتیں وہاں مہندی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں وہاں مہندی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اس لیے کہ ایک ماں کی تمنا ہے کہ اس کے بچے کے ہاتھوں میں مہندی لگے ہیں ایک باپ کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا ہو اور حسین کی بیٹی ہو آپ آمادہ ہیں نا رونے کے لیے آج سات محرم ہے گریئے کی آوازیں بلند ہیں نا پورے ملک میں عزداری ہو رہی ہیں آپ کی اس مرکزی بڑی مجلس کے اندر بھی آپ موجود ہیں آکر کھڑے ہو گئے جناب قاسم امام حسین کے سامنے فرمان لگے فرمان لگے چچ جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے امام نے فرمایا قاسم واپس چلے جاؤ تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو جناب امام حسین کی زوجہ بیوہ امام حسین کہ قاسم واپس چلے جاؤ اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو پھر کچھ دیر کے بعد آ کر کھڑے ہو گئے فرمان لگے چچ جان مجھے مرنے کی اجازت دیجئے مجھے قربانی کی اجازت دیجئے حضرت نے پھر واپس کر دیا اب جا کر جناب قاسم خیمے کے ستون سے خیمے کے ستون سے امود سے ستون سے تیک لگا کر بیٹھ گئے اور رو رہے تھے کہ ماں قریب آ کر بیٹھی ماں نے کہا بیٹا جناب ام فروا بڑا نام ہے بڑا جگر ہے اس بی بی کا بڑا جگر ہے فرمانے لگی قاسم کیوں رو رہے ہو کہا ماں میں جب با چچا کے پاس جاتا ہوں تو چچا مجھے واپس کر دیتے ہیں کہنے لگی اے قاسم تمہارے بازو پر ایک تعویز بندھا ہوا ہے جب تمہارے بابا حسن کی رہلت ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ تعویز باندھ کے کہا تھا کہ جب میرے بچے پر مشکل آئے تو اس تعویز کو کھول کر دیکھ لینا حجر و کمالاللہ تکلف کر کے نہیں روئے عزادارو آوازوں کو عزاد چھوڑے گئے ایک مرتبہ جناب جناب قاسم کے بازو سے تعویز کو کھولا گیا تعویز در حقیقت امام حسن کی تحریر تھی جس پہ لکھا ہوا تھا اے بیٹا قاسم اگر کربلا میں میرے بھائی کو دشمن گھیر لے اگر حسین کے گرد لشکر جمع ہو جائے اور لوگ مارنا چاہتے ہوں تو دیکھو میری جانت سے اپنے قربانی پیش کر دینا حجر و کمالاللہ خط کو لے کر آگئے اپنے چچا کے سامنے کہا کہا چچا جان اے چچا حسین میرے بابا کا خط مل گیا امام حسین نے اپنے بھائی کے خط تو پڑھا آنکھوں سے لگایا بوسا لیا اور فرمان لگے قاسم تم اپنی ماں کا سہارا ہو تو کہا باپ چچا وہ پیچھے میری ماں گھڑی ہے جو مجھے بار بار بھیجتی ہے اور کہتی ہے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا یہ کہہ کے غیر خاندان کی عورت تھی کہ بہار کی عورت تھی بچے کی تربیت میں کمی رہ گئی حجر و کمالاللہ ایک مرتبہ جناب قاسم کو آگے بلائیا گیا آواز دے کر کہا اب باس آؤ قاسم کو سجانا ہے قاسم کو سجانا ہے جناب قاسم کے سر پر امام آباد ہا امام حسین نے امام آباد ہا جناب قاسم اتنے حسین تھے کہ جب جناب قاسم کا سر نوکے نیزہ پر اٹھایا گیا تو نیزے پر اٹھانے والے ظالم نے کہا کفل قتل قمر چاند کے ٹکڑے کی طرح لگتا ہے اجر و کمالاللہ آپ کی آوازیں ملند ہو رہے ہیں خدا کسی غم میں نروائے سوائے غم اہل میت ہمیں غم اتنیہ سنی جاہ تکا ہو ہمیں غم ا آخرت لاحق ہو ہمیں غم قبر لاحق ہو ازادار ایک مرتبہ جناب قاسم کو چھگانا شروع کیا سرپڑا مام آباد ہا امام حسین نے ایک نقاب لگا دی نقاب لگا دی جناب اعباس نے پوچھا ازاداروں کیلئے کریں کہ مجھے جلدی نہیں ہے مجھے جلدی نہیں ہے جناب اعباس نے پوچھا اے مولا حسین قاسم کی آپ نے نقاب کیوں لگا دی امام نے فرمایا کہی ایسا نہ ہو لوگ اسے بچے سمجھ کر حمراہ کر دے قاسم کی عمر ابھی 11 برس کی ہے جناب اعباس نے پوچھا سمجھے گے چہرہ دیکھیں گے تو بچے سمجھے گے امام نے چہرہ پر نقاب لگا دی جب گھوڑے پر بٹھایا تو پیر چھوٹے تھے قاسم کے کیونکہ تمشری تھی اور رکابیں بڑی تھی جناب اعباس نے گھوڑے کی رکابوں کو کاتا چھوٹا کیا اسے تاکہ جناب اعباس نے پیر رکابوں میں آسکے اور جب گھوڑے پر بیٹھ کے رلان نہ ہونے لگے جناب اعباس نے قاسم ا Gerheimان سمجھے گے اپنے آگ concert تمہارا چچاق بini تمہاری پوچھ پر موجود ہے تمہارا اللہ حسین تمہاری پوچھ پر موجود ہے جناب اعباس قاسم آگے پر ہے عجبوں اعباس اللہ اسی دشمنوں کو اسی دشمنوں کو تمشریマر کیا جناب قاسم نے اسی دشمنوں کو تاکہ آدمی نے کہا تم نے پہچانہ لئی یہ حسن ابن علی کا پہتہ ہے یہ حسن کا یقین ہے کہ اسے کوئی نہیں مار سکتا اسے دھوکا دے کر موائے جائے آواز نے خاسم تمہارے جھوڑے کا تشمہ کھول لیا جلاب خاسم نے جھوڑ کر دے گا ایک گرزہ کر لگا آواز نے چچا مرک کیجئے گا حسین وہاں نے پرکٹھے بہر حسن نے دشمن سمجھا کہ حسین ہمیں نہ کرنے آ رہے دشمن یہ سمجھا کہ حسین ہمیں نہ کرنے آ رہے وہاں کے گھوڑے یہاں دھوڑے یہاں کے گھوڑے وہاں دھوڑے خاسم بامان بھسین ہمیں نہ شکا پہنچے کیا دیکھا خاسم کا لہشہ بامان ہو چکا یہ کہتے ہوئے زمین پر بیٹھے اے خاسم تیرے چچا کے لئے بڑا گراہ ہے تو مدد کے لئے پکانے رہتے ہیں چچا مدد نہ کرسکے آپ نے کے لئے کر لیا میں نے بہت زحمت دی لیکن جس منزل ہے مسائب کے لئے چیز زحمت دی اسے سنکر ضرور جائیے گا امام حسین نے لاشے اٹھایا گنچے شہیدہ میں لاکر اپنیا جنب زینب سے بہن زینب بھابی انہوں نے ضرورت کو بلا کر لیا میں ان کے بچے کی لاشا لے کر آ گیا میں بھابی انہوں نے خوروہ کے بچے کا لاشا لے کر آ گیا جب بی بی گئی ہے جنب زینب خیمے میں تو کیا لیکھا جنب انہوں نے خوروہ خیمے میں نہیں کی بی بی خیمے میں نہیں کی پوچھا کہا جنب خبر ملیا کہ خاصل مال آ گیا تو بی بی پیچھے جسے گئی پوچھے خیمہ کے اوپر حبزہ کے جو پوچھے خیمہ پر دیکھا پیشانی سجدے میں تھی جنب انہوں نے فرما کہنے جی اللہ تیرا شکر ہے جنب زینب نے بازو ہلایا پسرک من سے نے مسائب آ رہا ہے بی بی نے بازو ہلایا کہ خسرین خاصل کا لاشا لے کر آ گئی ہے آئی میری بی بی اپنے بچے کے لاشا کو دیکھا پہلے تو چاسم کا بدل مہت چھوٹا تھا یہ میرے بچے کے بدلے بڑا کیسے ہو گیا یہ میرے بچے کے چکرے چکرے کیسے ہو گئے کہنے لگی بھائی حسین مجھے خاصل کا کرتا چاہیے بہت لوگیں کیسے تھا بہت ہی نہیں ہوگا میں بھائی حسین مجھے خاصل کا خون بھارا کرتا چاہیے امام حسین نے کرتا دیا میری بی 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 سمال لیا بی بی سمال سیر ہوئی کرتا گئی شام کے زندان میں رہی آزادی کے بعد ودیدیں آئیں جیسے ہی ودیدیں پہ پہنچیں اور قبر امام حسین کے خریف لئے ترسلی میں جھے کچھنے لگی ہوئی تھی اس کچھنے کو بھولا کنٹا جی کہا امام حسین کی قبر میں پھیلاتی اے میرے مادی آلم ہمہ تنفغان و شینہ ہر پیر و جمہ نالا کنا حسین حسین آلم ہمہ تنفغان و شینہ ہر پیر و جمہ نالا کنا حسین حسین کرتے ہیں پکا دونو جہا آئے حسین آہے جنو ملکنو حتنا آئے حسین آہے حسین ہر پیر و جمہ